آج کا ویڈیو کافی زیادہ شاندار ہونے والا ہے کیونکہ آج ہم ڈسٹرک سائنس سینٹر گھومنے والے ہیں اور یہاں پہ ہمیں کیا دیکھنے مل سکتا ہے سائنس سے ریلیٹڈ اس جگہ کا نام زیلا ویگیان کیندر ہے اور یہ جگہ ویسٹ بینگول میں پورولیا زیلا کے اندر پڑتا ہے اس جگہ کا ٹکٹ جو ہے کافی زیادہ سستہ ہے ہم نے لسٹ دے رکھی تھی وہاں پہ آپ روک کے دیکھ سکتے ہیں ٹوینٹی روپیز پرائز ہے کچھ زیادہ نہیں ہے یہ چیزیں یہ پرائز کافی کم ہے اور یہ ٹوینٹی روپیز کی پرائز ہوا یہ ٹکٹ میں ہمیں پارک میں کیا چیزیں دیکھنے کو مل سکتا ہے سائنس سے ریلیٹڈ کچھ ایسی جانکاری مل سکتی ہیں جو ہمارے لیے کافی زیادہ ضروری ہے جاننا کہ ہمیں کیا چیزیں جاننی چاہیے یا پھر ہمارے پہلے کیا چیزیں ہو چکی ہیں یہ چیزیں ہمیں جاننے کو مل سکتا ہے یا پھر نہیں یہ ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ کچھ لوگوں کی ہسٹری دی گئی ہے جنہوں نے دیش کے لیے کچھ کام کیے ہیں اس کے سٹیچو کے نیچے اس کا ہسٹری دیا ہوا ہے آپ اسے روک کے پڑھ سکتے ہیں اور اس کی ساری جانکاری لے سکتے ہیں کیا ہمیں اس میں صحیح جانکاری مل سکتا ہے چلیے ہم سیدھا اندر چلتے ہیں بینہ کچھ دیری کیے اور یہاں کی ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں انٹری گیٹ پرویس لکھا ہوا ہے بینگولی سے فیلحال ہم یہاں پہ اندر آ چکے ہیں لائف سائنس یہ ہمیں کیا چیزیں دکھانے والی ہے لائف کے ریلیٹڈ جو سائنس ہے وہ ہمیں کیا دیکھنے کو مل سکتا ہے یہ ڈی این اے کا اسٹرکچر ہے کافی بہترین ہے یہ ڈی این اے کا اسٹرکچر اس طریقے سے ہوتا ہے مجھے تو پتہ نہیں تھا اور کون سی جانور یا پھر کون ہماری انسان یا پھر کون سی جاندار نے کتنا سادہ ڈی این اے شیئر کیا ہے وہ چیزیں یہاں پہ دی گئی ہے یہ چیزیں کافی بہترین ہیں یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ ایک کیڑا بھی ہے اور اس نے 46% جو ہے ڈی اے شیئر کیا ہے اور یہاں پہ ڈی اے نے فاؤنڈ انسائیڈ دے سیل اور یہ شاید وہ بندہ ہے جس نے ڈی اے نے کا اسٹرکچر بنایا ہے میرے حساب سے یہ چیزیں ہو سکتا ہے کیونکہ ہم نے زیادہ تو سرچ کی نہیں ہے یہاں پہ جتنے جانور ہے جتنے سارے پکشی ہیں جتنے سارے ادرس جانور ہیں انہوں نے کتنا زیادہ کسمیں کتنا زیادہ شیئر کیا گیا ہے ڈی اے نے یہ چیزیں یہاں پہ دیکھنے کو مل سکتا ہے آپ ویڈیو کو روک کے آرام سے دیکھ کے اسے سمجھ سکتے ہیں اس کا اسٹرکچر بھی کافی زیادہ اور کافی بہترین ہیں یہاں پہ کچھ پلانٹس ہے جو کہ وارٹر کے اندر رہتا ہے یا پھر ریالیٹی میں یہ چیزیں ہمیں جاننے کو مل سکتا ہے اوکس سیلیس ہے اور اس پلانٹس کا نام ہے کوکو کیا کولوکیسیا کتنا عجیب نام ہے یہ سٹھائیکیس یہ بھی ایک عجیب طرح کا پیڑ ہے یہ پینس یہ بھی ایک عجیب طرح کا پلانٹس ہے کافی یونک یونک پلانٹس یہاں پہ موجود ہے ہمیں دیکھنے کو ملا یہ شاید سے میرے حساب سے جو گینگو ہوتا ہے وہ ہو سکتا تھا یہ کونسی ہے پتہ نہیں پیٹریز یہ بھی ایک طرح کا پلانٹس ہے فونریا یہ کس طرح کا پلانٹس ہے ہم نے تو یہ سارے پلانٹس جو ہے وہ دیکھی نہیں ہے آپ نے اگر دیکھی ہے تو وہ کومنٹ میں ضرور بتانا ہے یہاں پہ گلیڈیوم یہ بھی ایک طرح کا پلانٹس آتا ہے رسول اللہ یہ بھی ایک طرح کا پلانٹ ہی آتا ہے یہ شاید مسروم کی طرح لگتا تھا وہ جو پہلے والا تھا یہ لیچین پر کیا ایک پلانٹ ہے یہاں پہ اسپیسیم آف اینیمل یہاں پہ ایک اینیمل کو شاید یہ یہ ریل کا اینیمل ہے جو کہ کیمیکل دے گئے یہاں پہ اس کو سجایا گیا اس کو رکھا گیا ہے جو ہے یہ زندہ نہیں تھے یہ مرہا ہوا جو ہے سارے جانور سے اور اس کو یہاں پہ ایڈ کر کے رکھا ہے کیمیکل سے جس سے یہ چیزیں کافی دیر تک کافی لمبی دنوں تک سروائیو کر بائے شارک واو شارک کو بھی یہاں پہ قید کر کے رکھا ہے یہ شارک کے بچے ہیں اکٹو بس اسے تو کون نہیں جانتا بھائی اسٹار فش یہ بھی کافی بہترین فش ہے اسٹار فش اسٹینگ گرے اسٹینگ گرے کافی عجیب عجیب سی جو ہے یہ فش ہے لولیگو یہ سارے چیزیں جو ہے سمندر میں پائے جاتی ہیں کیونکہ ہمارے ادھر کا جو جھیل ہوتا ہے یہ سب میں یہ سب چیزیں تو پائی جا نہیں سکتی یہ سارے چیزیں سمندر کے یہ سیل کس چیز کا سیل ہے یہاں پہ پلانٹ سیل اس کا کافی زیادہ بہترین ڈیزائن کیا گیا ہے لیکن یہ پلانٹ سیل کیا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا ہے لیکن اور یہ پلانٹ سیل شاید یہ مایکرو اسکوپ ہے یہ چیک کیا جاتا تھا ساری ساری پلانٹس کو جو ہے وہ چیک کیا جاتا ہوگا یہ اینیمل سیل پہ ایک لیڈی دیا گیا ہے جو پلانٹس جو ہے یا پھر جو چنگل سے ہے یہاں پہ اس کو جو ہے اس لیڈی میں شو کیا جاتا تھا وہ یہاں پہ موجود تھا اس فون کے ذریعے ہمیں وہ ساری چیزیں جانکاری ملتا ہے جو ہمیں اس یہاں پہ جو جتنے سارے چیزوں کے فوسٹر لگائی گئی ہے ان ساری چیزوں کی جانکاری ملتی ہے یہاں پہ اس فون کو اٹھا گیا اپنے کان میں لگانے سے یہ ہے کچھ پرانے زمانے کے لوگ شاید سے یہ جی وجاتی شاید پہلے ہم سے پہلے یہاں پہ رہتے تھے اور اس سے ساید ڈیبلپ ہو کے انسان بنا ہے اس کی کچھ کہانی مجھے سمجھ میں نہیں آیا اگر آپ کو سمجھ میں آیا تو کومنٹ میں ضرور بتانا اور یہاں پہ انسانوں کی جو بوڑی کا اندر کا جو پارڈ ہے کٹنی ہے اور ہارٹس ہے یہ سارے چیزیں یہاں پہ موجود ہیں لیکن یہ بھی کافی زیادہ یونک ہے بھائی اپنی چیزوں کو کوئی دیکھ نہیں سکتا کہ ہمارے پیٹ کے اندر یا پھر ہمارے شریر کے اندر کیا ہے اور ہمارا دل یہاں پہ کس طریقے سے دیکھتا ہے یہ بھی ہم دے سکتے ہیں اس کا ایک بڑا سا سیمپل رکھا گیا ہے اور یہاں پہ کچھ اس کا ٹیکس کچھ لکھ دیا ہے تاکہ آپ اس سمجھنے میں آسانی اور دیکھنے میں بھی کافی بہترین لگ رہا ہے یہاں پہ بلڑ سرکولیشن کس طریقے سے ہوتا ہے ہمارے شریر میں ہمارے بوڑی میں بلڑ کس طریقے سے دوڑتا ہے یہ بھی چیزیں یہاں پہ بتایا گیا ہے سو فیلحال یہاں پہ ہیومن فیوٹل جو ہے ڈیبلوپمنٹ کس طریقے سے ہوتا ہے یہاں پہ دیا گیا ہے کتنا دن میں کتنا منت میں جو ہے کتنا زیادہ تیار ہوتا ہے یہ بھی چیزیں یہاں پہ دیا گیا ہے یہ چیزیں کیا ہیں مجھے سمجھ میں تو نہیں آیا ہے لیکن ایولیشن آف ہومن یہ آدمی کا دماغ جو ہے کس طریقے سے کام کرتا ہے شاید یہ دیا گیا ہے میرے حساب سے پوری جو ہے صحیح سرکولیشن جو ہے وہ مل پاتا ہے ہمارے بلڑ کو اس کا سیمپل مجھے سمجھ میں آیا نہیں ہے اگر آپ میں سے کوئی ڈاکٹر ہے تو اس کا جانکاری ہمیں بتا سکتے ہیں لیکن یہ چیزیں کافی بہترین ہیں ونڈوز ٹو دے ورلڈ یہاں پہ ایک ایسا ورلڈ ہے یہ ہمارے آئے کو یہ ہمارے آنکھ جو ہے کس طریقے سے بنایا گیا ہے جسے ہم ساری ورلڈ کو ساری دنیا کو کہیں بھی جائیں گے اسے دیکھ سکتے ہیں پھر یہ ایک الگ طریقے کا جو ہے یہ ایک الگ طریقہ جو ہے عجوبہ چیز ہے ہمارے آنکھوں میں ہماری کانوں میں یہ ہمارا کان جو ہے کس طریقے سے کام کرتی ہے یا پھر کس طریقے سے آواز ہمارے کانوں تک پہنچتی ہے اس کا سیمپل یہاں پہ رکھا گیا ہے یہ بھی چیزیں کافی بہترین ہیں دیکھنے کو اور جاننے کو تو کافی زیادہ چیزیں یہاں پہ مل سکتے ہیں اور یہاں پہ آور سینس یہ ہمارا سوچ جو ہے کس طریقے سے ہوتا ہے یہ ہمارے دماغ ہے اور اسی دماغ کے اندر جو ہے وہ ساری چیزیں لوڈ ہوتے ہیں جو ہم روز دیکھتے ہیں تو یہ ہے نوز اسمیل چیک سونگنے کی جو طاقت ہوتی ہے وہ کس طریقے سے ہوتی ہے اور کس طریقے سے ہم سونگ سکتے ہیں اس کا بھی سیمپل یہاں پہ بنا کے رکھا گیا ہے یہ ہے اسکین اسکین یہاں پہ دیکھیں اسکین کا جو چیک ہوتا ہے وہ کس طریقے سے کام کرتا ہے ہماری جو زبان ہے جو چلتی ہے کیچی کے طرح اسے ہم جو کسی چیز کو ٹیسٹ کرتے ہیں وہ اس کا سواد کہاں سے ہمیں ملتا ہے لیکن یہ چیزیں ہمیں پتا نہیں چلتا لیکن آئیے یہ چیزیں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس چیز کا ٹیسٹ ہمیں کہاں پہ پتا چلتا ہے جب ہم وہ چیزیں کھائیں گے تو پھر دیان دینا یہاں پہ دیکھئے بیٹر جو ہوتا ہے کریلا اور کچھ بھی تیتا چیز کھائے تو ہمیں جیب کے جو بیچ سے پتا چلتا ہے کہ واقعے میں یہ چیز دیتا ہے یا پھر یہ چیز وہ تھوڑی کڑوا ہے یہ سولٹ یہ نمک کا ٹیسٹ ہمیں کہاں سے پتا چلتا ہے جیب کے جو دائیں سائیڈ یا پھر بائیں سائیڈ سے ہلکا ہلکا سے پتا چلتا ہے یہاں پہ سور اس کا ٹیسٹ ہمیں کہاں سے پتا چلتا ہے یہاں پہ ٹھیک ایڈزیکٹ نمک کے بازوں میں پتا چلتا ہے اور یہاں پہ سویٹ واؤ یہ میٹھا کا جو ٹیسٹ ہمیں کاس پتا ہے اوہو بھائی یہ زبان کی نوک سے پتا چلتا ہے سو یہاں پہ کچھ فیشس یہاں پہ موجود ہے اور اگر اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک ضرور کرنا چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا اور نیکسٹ پارٹ میں ہم آپ کو دکھانے والے ہیں